وفا کی دنیا پہ سخی عباس کے راج ہیں قدموں میں ان کے سبی بادشاہوں کے تاج ہیں بے دست کی سخاوت کا موجزہ تو دیکھ موسن کے ہاتھ والے سخی عباس کے موت آج ہیں عوشہ صاحب بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ دعا زہور امام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولی کا لہجد بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی حوضہ السعد وفی کل سعد من سعد اللیل والنہار ولیم وحفظا وکاعدا مناصر ودلیل وعینہ حتا جسینہ ورزکتا وعنو تمتے آہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات باوزِ بلند پڑا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتسالونا زاکری نے اعظام علماء اکرام بندہ حکیر کی یہ چند لمحوں کی نوکری حسین کی پاک اما اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کائنات کا بار اس مالک میرا مرشد حسین بادشاہ میرے بھائی علی نقی کی اس میں نہ تو قاوش کو قبول و منظور فرمائے کبلہ شاہ صاحب نے دعا کے لیے کہا خالقی کائنات اپنے پیارے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقہ میں کبلہ شاہ صاحب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتافر باقی جتنے نام بنام سب مومنین مومنات تشریف فرما ہے بسم اللہ مالک سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتافر اجازت ہے جناب عبادت شروع کیجئے سب سے پہلے تو وہ اعلان جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آخر میں خطاب کرنا تھا علامہ غلام جعفر جتوش صاحب نے تو اپنے کیس کی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے علی نقی شاہ صاحب کی طرف سے دعوت بھی تھی ان کا وعدہ بھی تھا لیکن میں ممبر پہ ہوں سید ہوں مجھے جھوٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ابھی تک بھی میرا ان سے رابطہ ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے پھر زندگی رہی تو پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ جتوش صاحب یہاں پہ ضرور آئیں گے آپ صلوات پڑھنے میں عبادت شروع کر دوں یقیناً کافی دیر کی مجلس شروع ہے آپ تک کے ہوئے ہیں لیکن باوازے بلند سلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے بڑا مقدر والا ہے وہ انسان جو حسین کا ذکر سنتا ہے بڑی بخت والی ہے وہ زبان جو اس ذکر میں بولتی ہے زیادہ دیر زہمت اس سمات نہیں دینی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا میں جلدی انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا علی نکیشہ جی کی طرف سے حکم تھا کہ وہ مجلس کو انہوں نے سنی تھی اب مجھے وہ یاد تو نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھا لیکن جو موضوع انہوں نے بتایا اسی موضوع کو سامنے رکھ کے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے تیسمہ سپارہ پہلی آیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اما یتساءلونا انا النبائل عظیم میرا حبیب یہ امت چل کر تیرے پاس آئی ہے اور یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ نبائل عظیم کیا ہے سلامت رہے آپ جیتے رہے جی بسم اللہ جناب محترم مالک کریم آپ کو سلامت رکھ یہ امت چل کر آئی ہے تیرے پاس اور یہ سوال کرتی ہے اما یتساءلونا انا النبائل عظیم یہ نبائل عظیم کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں تو انہیں کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو قیامت کو میں اللہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے جی سلامت رہے جی بسم اللہ مولا کریم آپ کو سلامت رکھے جو سمجھ گئے ہیں اور یہ بھی خطابت کے جملے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ گئے ہیں وہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھ ہی جاتا ہے یہی تو لطفہ علی کی مودد کا یہی تو لطفہ علی کی محبت کا کہ اگر دل میں علی ہو تو پھر کوئی بندہ انپڑ ہو سکتا ہے علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا جی آپ سلامت رہے ہیں آپ جیتے رہے ہیں جی بسم اللہ یہ کیونکہ دل میں علی ہے نا اگر دل میں علی ہے تو پھر بندہ انپڑ ہوگا جاہل نہیں ہوگا آپ تو وجہ فرما رہے ہیں نا بندہ پچھلے جیتنے میرے دوست بیٹھے ہیں بندہ جاہل نہیں ہوگا انپڑ ہو سکتا ہے اللہ اکبر علی کی محبت کا ایک موجزہ قرآن سے بیان کر کے میں پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نہیں اترتا ہاں کیا بات ہے آپ مولا آپ کو سلامت رکھے جی کی بلا ایسے ہی ہے نا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں لیکن حلق سے نیچے بولیے گا اگر سمجھ آئے تو سواب ہے بولنا حلق سے نیچے نہیں اترتا یہی آیت لے کر ترے چھٹے امام کے سامنے مفضل کھڑا ہو گیا مولا پڑھتا تو قرآن ہے حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتا تیرا چھٹے امام فرماتا ہے قرآن تاہرہ پاک ہے پاکیزہ ہے دل میں اس لیے نہیں اترتا کیونکہ دل میں علی کی محبت نہیں ہوتا کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے جی سلام ہے مولا آپ کو سلامت رکھے ہاتھوچے ہائے دری کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ جیتے رہیں اب دیکھیں نا علی کی محبت کا موجزہ دیکھئے اگر دل میں علی ہے یہ تو میں خطابت میں جلدی نہ کر جاؤں یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں بزرگ بہتر جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے درس آل محمد ہوتا ہے تو جس دل میں علی ہو وہاں نجاست نہیں آتی جہاں جس دل میں میرا مرشد علی ہوگا یہ میں نہیں کرے اللہ کرے تو دل میں علی کو بسا پھر دل میں کوئی شک نہیں آئے جی 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 شک اسی کے دل میں آتا ہے جہاں علی نہیں ہوتا اگر دل میں علی ہے تو پھر بندہ آجی شک نہیں آسکتا کیونکہ شک سب سے بڑی نجاست ہے تو جو نہیں فرمای یہ شک ہے یہ سب سے بڑی سب سے بڑی نجاست کا نامی شک ہے اور آج کل تو بندوں کو شک لے گیا ہے ہر بات میں شک ہے پھر میں ایک اور آیت تلاوت فرمالوں اللہ یحکم بینکم فی ما کنتم فیہ تخت طالفون اللہ کہتے میرا حبیب اپنی امت کو بتا دے یہ جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں نا قیامت کو میں اللہ بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے اب میں تو نہیں کہہ رہا کہ میرا مجمع میری بات نہیں سمجھ رہا یہ تو مجھ سے پہلے میری بات سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیت پڑی ہے سبان محترم اللہ کہتے میرا حبیب یہ جس جو امت میں اختلاف ہے نا امت میں جس کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں انہیں کہو تو انتظار کرو میں اللہ قیامت کو بتاؤں گا یہ اختلاف کیا ہے اب اگر قرآن پڑھیں تو پھر جناب کو کئی آیات ملیں گی اللہ جناب موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو کتاب اتا کی ہے تاکہ وہ لوگوں میں بعض اختلاف ختم کرے سارے نہیں چلو سارے نہ بولو یہ سامنے بیٹھیں یہ تو بولو نا سارے اختلاف جی بسم اللہ سارے اختلاف ختم نہیں ہو سکتے موسیٰ کا کام ہے بعض اختلاف ختم کرنے قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب کو قرآن عطا کیا ہے تاکہ وہ دنیا کے سارے اختلاف ختم کر دے آپ دعا کیجئے گا میں نے اپنے حبیب کو میرے محترم بھائی جان میں نے اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو قرآن عطا کیا کیوں تاکہ وہ دنیا کے سارے اختلاف بولیے گا ختم کر دے بس یہ آیت نازل ہوئی میرے مصطفیٰ نے تلاوت فرمائی بھرا مجمع سن رہا تھا کہ یہ سارے اختلاف سارے اختلاف مصطفیٰ ختم کرے گا ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ سارے اختلاف تو مصطفیٰ ختم کرے گا لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ایک اختلاف میں قیامت کے دن ختم کروں گا میرے مصطفیٰ نے بندوں کے ارادوں کو سمجھا کونیوں کو ہلتے ہوئے دیکھا جہاں نظریں اٹھی میرے مصطفیٰ کی یا پورے دربار میں میرے مصطفیٰ نے دیکھا میرے مصطفیٰ کی نگاہ وہاں ٹھیکی جہاں تیرا مرشد علی بیٹھا تھا میرا مصطفیٰ مسکرا کے کہتا ہے یا علی لا اختلاف اللہ وفی و اختلاف فی کا یا علی فرمایا نہ اللہ میں اختلاف ہے نہ مجھ میں ہے دنیا جس میں اختلاف کرتی ہے وہ تو ہے ہائے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری علی 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 جی آپ سلامت رہیں یہ تر تو حال یہی ہے کہ پہلے یہ مان لے کہ ہم اس کا کچھ آلی پہلے یہ مان لے کہ ہم اس کا کچھ آلی پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا آلی اپنی تو تل ہی جاتی ہیں ساری مسئلتیں ہم جب کبھی غلوظ سے کہتے ہیں یا علی علی حق ہے علی حق ہے اور ہماری ہماری کیا ہم کیا ہیں آدم علی علی نکرِ توبہ قبول ہی نہیں توجہ فرمائیے صاحبانِ محترم جی 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 جنابِ جنابِ نُوح علی علی نہ کرے کشتی بچتی نہیں ہے حیران کون بات ہے بات سامنے آگئی حدیتاً ارز کرنا چاہتا ہوں نُوح ہے کشتی پر اور ساری جنس کا جوڑا جوڑا بھی ہے کشتی میں کشتی تیر رہی ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے اب آپ کی ربائی کو میرے محترم دیکھ کے میں نے یہ بات شروع کر دی ہے جی قرآن کہہ رہا ہے زمین کا نام و نشان نہیں پانی ہی پانی ہے زمین ہے ہی نہیں پہاڑ ڈوب گئے پہاڑ ڈوب گئے نا اس کے بیٹے اور اس کی بیوی نے کیا کہا تھا ہم پہاڑ پہ چڑ جائیں گے نبی کی نہیں مانی نا پہاڑ پہ چڑ گئے تو پہاڑ بھی ڈوب گیا نبی کا بیٹا بھی بیوی بھی ڈوب گئے تو حد نگاہ تو وہ جو حد رہی سے بنے مطلب حد نگاہ پانی ہی پانی ہے زمین کا نام و نشان نہیں کشتی پہ بیٹھ کے جناب نوح کے دل میں ایک بات آئی توجہ کیجئے گا کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا انسانیت نہ بچتی اگر میں نہ ہوتا یہ نسل آدم نہ بچتی اگر آج یہ میری کشتی نہ ہوتی کوئی نہ بچتا بس یہ تکبر آنا تھا کشتی نے ڈگ مگانا شروع کیا ہائے 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 جو جملے پہ بولتا ہے وہ توجہ فرمائے کشتی نے ڈگ مگانا شروع کیا نوح کا دل گھبرا گیا یہ ڈوب گئی میں ڈوب جاؤں گا میری مہنہ ڈوب جائے گی یہ ساری انسانیت ڈوب جائے گی میرا اعلان ڈوب جائے گا میں نے جو اے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ڈوب جائے گا آسمان کی جانب دیکھا کہا پالنے والے یہ کشتی ڈوبنے والی ہے اسے تو بچا آوازِ قدرتِ جبرائیل جان نوح کے کان میں بتا مجھے جو بھی بولاتا ہے میں نہیں آتا وہ آتا ہے جو بولنا بولنا کوشش کرنا اب جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ توجہ فرمائیے گا ہاں جبرائیل کس کو بلاوں فرمایا اس کو بلا جو اللہ کی مدد کا نام ہے علی علی ہے علی علی ہے جو اللہ کی مدد کا سمرشاہ جی جو اللہ کی مدد کا نام ہے جا پوچھ علماء سے تفسیریں پڑھ نوح کشتی کے کنارے پہ کھڑے ہوکے آواز نہیں لگا رہا یا وارِ سلحجاز عدرکنی یہ عدرکنی کی نون کی یہ ختم نہیں ہوئی تاحدِ نگاہ پانی ہی پانی ہے کیا دیکھتا ہے نوح ایک گھوڑے سوار ہے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جو سمجھ گئے ہے جو سمجھ گئے ہے گھوڑے کو جنابِ محترم جو پچھلے دوست بیٹھے ناراض سنی بیٹھے نا سید دعا کیجئے گا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایک نوجوان آیا کشتی بچائی جانے لگا جنابِ نوح نے آواز دی جانے والے رکھ ہائے 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 جانے والے رکھ میں کوئی عام نہیں میں بھی نبی ہوں معصوموں حجتوں اتنا تو میں بھی جانتا ہوں یہ پانی ہی پانی ہے کشتی کا کام تھا تیرنا وہ ڈوب رہی ہے اتنا پانی ہے گھوڑے کا کام تھا ڈوب جانا وہ دوڑ رہا ہے مان انتا بتا تو سہی تو ہائے کون ہے یہ دونوں ہاتھ میرے علم پر ہیں میں جھوٹ بولوں میں علم والے کا مجرم ہوں کوئی سن کے شک کرے اس پت بخت کا اپنا مقدر کتاب کا جملہ نوح نے پوچھا کون ہے فن کشفن نگاوہ انوجہ علی یبنہ ابی طالب چہرے سے نگاوہ ہٹا کے کہتے نوح پیسان ابو طالب کا بیٹا علی توجہ حل سبانے محترم اللہ کہہ رہا ہے بات بھولی تو نہیں نا بابا جی برید گاظم شاہ جی دعا کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہے تھکنا تو اشارہ کر دینا مولا گواہ ہے میں تو خود جلدی میں تھا میں نے تو نکی شاہ جی کو بھی کہا کہ پہلے مجھے پڑھا میں نے جانا ہے لاہور میں دو اشریں ہیں رات کے وہ بھی جا کر پڑھنے ہیں جہاں تھکنا بس ایک ہلکا سا اشارہ دے دینا میں وہی سے دعا مانگ لوں گا اللہ کہتے جس چیز میں تمہیں اختلاف ہے میں بڑا رک کے جملہ کہوں گا یہ میری خطابت نہیں ہے میں جناب سے دعا لینا چاہتا ہوں میری طرف سے ایک پیغام ہے ہر بندے پر واجب ہے گھر جا کے ایک بندے کو ضرور بتائے اللہ کہتے وہ جس میں اختلاف ہے یہ آپ کے پانچویں سرکار کا فرمان ہے نبا عظیم میرا مرشد علی ہے بولنا 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 کر سمجھ آجائے تو یہ نبا عظیم میرا مرشد علی ہے اللہ کہتے جس چیز میں اختلاف ہے قیامت کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے تیرا مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اختلاف علی میں ہے تو بس یہی میرا سوال ہے یہی آپ کی امانت ہے وصول کیجئے گا جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ قیامت کو میں بتاؤں گا علی کیا ہے یہ دو ٹکے کے ملنہ کو کہاں سے پتا چل گیا ہے کہ علی کیا ہے سمجھنا سمجھنا میری بات کو سوال محترم کریم اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی بسم اللہ اللہ کہتا ہے میں قیامت کو بتاؤں گا علی کیا ہے چند چہرے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بابا جی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے قیامت کو میں بتاؤں گا علی کیا ہے اب تھوڑا سا اپنا ذہن دوڑائیے اپنے معاشرے میں دیکھئے کہ لوگ علی کو کیا کیا کہتے ہیں کوئی کہتا ہے علی معصوم ہے کوئی کہتا ہے ماذا اللہ علی بشر ہے کوئی کہتا ہے علی ولی ہے کوئی کہتا ہے علی مشکل کشاہ ہے کوئی کہتا ہے مجھے رزق علی دیتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے موت علی دیتا ہے کوئی کہتا ہے میرا حساب کتاب علی کے پاس ہے ایک قوم ایسی ہے جو جن کا ظرف چھلکا انہوں نے آخر میں علی کو اللہ کہہ دیا یہ سارا تو زمانہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میں بتاؤں گا علی کیا ہے ہائے 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے ہاتھ تجھے حیدری یہ تو قیامت کو اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا نا ناراض تو نہیں ہو گئے اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا کہ علی کیا ہے تو پھر بندے کی سوچ اگر آپ دعا کریں جو پچھلے دوست بیٹھے تو میں ایک جملہ کہہ دوں حدیتان عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا اللہ کہتا ہے میں قیامت کو بتاؤں گا تو پھر قیامت سے پہلے رسول نے نہیں کہہ دیا اللہ کو میں اور علی جانتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جو جلدی سمجھ گئے جی جی سلامت رہے آپ مجھے اللہ اور علی جانتے ہیں آخر میں سرکار نے فرمایا اللہ اور میں علی کو جانتے ہیں اب تو یہ فتوے دے رہا ہے کہ علی کو یہاں تک مانو یہاں نہ مانو یہاں مانو یہاں نہ مانو علی کا یہاں نام لے لو یہاں چھوڑ دو تو مجھے بتا تو اللہ ہے یا مصطفیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے تیرا تو کامی حلیمہ حلیمہ حیدری آپ میرے محترم بھی ہیں سفیدری شاہ میں سید ہوں میں جناب کا احترام بھی کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو یہ جملہ میں نہ کہہ دوں اکثر نہ رہا لگتا ہے زبان کے ساتھ دل بولا لیکن میں علم کے درمیان کھڑا ہوں میں تو یوں کہتا ہوں زبان سے پہلے دل بولا پہلے تو دل میں آئے گا پھر زبان پہ آئے گا نا تو زبان سے پہلے دل بولا علم اللہ بس 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 میں جناب کے قریب آ گیا بالکل قریب آ گیا جناب محترم اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا میں قیامت کے دن بتاؤں گا کہ جس چیز میں تمہیں اختلاف ہے بولیے گا تھوڑا سا جس چیز میں جس چیز میں تمہیں اختلاف ہے نا اور اختلاف کس میں میرا مصطفیٰ کہتا ہے وہ اختلاف علی میں ہے پتنی دنیا علی کو کیا 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 مان رہی ہے اللہ کہتا ہے ان کو ماننے دے یہ قیامت کو میں بتاؤں گا کہ علی ہے کیا ہائے 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 یہ قیامت کو اللہ بتا اللہ بتائے گا میں ترابی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ مجلس میری عبادت ہے میں نے عادتاں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اور میں ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں میرا بادشاہ میرا شہنشاہ جلدی تشریف لے آ تیرا ظہور ہو جائے تیرا ممبر لگے یہ سارے مومن سامنے بیٹھے ہوں پھر تو خود ممبر پہ بیٹھ کے انہیں بتا علی کیا ہے ہاں 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 جی 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 پھر ہی مسئلہ جی بسم اللہ پھر ہی مسئلہ حل ہوگا نا جب علی کے بیٹے کے محسے علی سنیں گے پھر پتہ چلے گا کہ علی زمانہ بھی اسی چکر علی کیا میں نے گزارش کی تھی نوح کی کشتی نہیں بچتی اب بات بھولی تو نہیں اسماعیل کے گلے پہ چھری چھری چل جاتی اگر علی کا ورد نہ ہوتا اور یہاں پہ رک کے کیونکہ دو تفسیریں ہیں خیانت نہ ہو جائے ایک تفسیر میں میں نے پڑھا کہ علی کا ورد ہوا بیٹا بچا ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل نے حسین کا نام لیا ہاں کوئی بندہ ہے جو میرے ساتھ بولے اللہ نہیں کہا ہم نے اس کو زبہ عظیم کا فدیہ قرار دیا آج تک چودہ سو سال ہو گئے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے مولوی اسی بات پہ ٹکر مارا ہے دنبا آگیا زبہ عظیم بن گیا دنبا آگیا زبہ عظیم بن گیا دنبا کروڑوں کا کیوں نہ ہو انسان سے افضل نہیں ہوتا ہائے 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 سمجھا رہی ہے مرے نوجوان دوستوں کو نا جان بر اللہ مولا کی اللہم صلی علیہ محمد مولا کی صلی علیہ وسلم تو جو ہاتھ ہیں سبانے مختلف وفدہ ہے نا آج تک دنیا اسی بات پیڑی ہوئی ہے کہ دنبا آگیا دنبے کو زبہ عظیم بنا رہے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے معصوم ہے نبی کا بیٹا ہے توجہ فرمائیے شجرت الانبیاء کی کڑی ہے دنبا اس سے کیسے افضل ہو سکتا ہے یہ تجھے قرآن کے ظاہر کی سمجھ نہیں آتی اللہ جانے تو قرآن کے باطن کو کیا سمجھے گا یہ قرآن کا ظاہر ہے ظاہر وفدہ نہ ہو یہ ظاہر ہے تجھے ظاہر کی سمجھ نہیں آ رہی تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے قرآن کے ستر ظاہر ہیں ستر باطن ہیں سرگار فرماتے ہیں باطن تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ دنیا والے ظاہر بھی تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں اور مولا گواہے کتنی مجالس ہیں بابا جی آپ اس چیز کی گواہی دے دینا یہ مردم والا سے جو سادات بیٹھے ہیں میں اس ممبر سے بھی دو چار سال پڑھتا رہا تو ہر مجلس میں یہ میری عادت ہے میں جملہ کہتا ہوں کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو مولوی سے نہ پوچھا کر مولا سے پوچھ قرآن ہے مشیعت خودہ توجہ ہے نا سبان محترم قرآن کے لکھے نا اللہ کا کلام کلام اللہ کلام اللہ ہے نا اللہ کا کلام ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے مجھے کیا خبر اگر جناب کو خبر ہے تو آپ بولیں کہ یہ اللہ کیا چاہتا ہے ہمیں کیا خبر یہ تو اس سے پوچھنا پڑے گا جو اللہ کا ارادہ ہو چھوٹے چھوٹے جملوں پہ نہیں بول رہے آپ ہاں ہاں میرے تو دل تھا کہ آج کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں گا بس بات ختم کر دی میں نے جی 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 نہیں جہاں کوئی کھوٹے سکے تو ہے نہیں کہ بھیکتا جاؤں موتی ہیں خریدوں کے تو پڑھوں گا وگرنا یا علی مدد جی 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 قرآن کا ستر ظاہر ستر باطن ہے تو تو ظاہر کوئی نہیں سمجھا نا تجھے باطن کی آخبر ہے اگر جناب کی طبیعت ہو تو ایک جملہ کہوں وفدائے نہ ہو بیزے بن عظیم بندہ ترے پانچویں امام کی خدمت میں آیا تفسیر کا نام تفسیر ابو حمزہ سومالی یہی آیت لے کر ترے مولا کے سامنے آئے مولا دمبہ عظیم بنا سرکار فرماتا ہے تجھے کس نے کہا کہ دمبہ عظیم ہے دمبہ جانور ہے جانور افضل ہے یا انسان افضل ہے مولا انسان افضل ہے فرمایا پھر دمبہ کیسے افضل ہو گیا مولا پھر وہ کون ہے کہ ادھر اسمائیل کے گلے پہ چھری رکھی کس نے ابراہیم نے آواز قدرتہ ہی کوئی ہے جو میرا اسمائیل بچائے نہ اگلے جملہ میں دیکھوں گا کون ہے جو مجلس سن رہا ہے کون جو وقت گزارنے کے لیے بیٹا ہے کون ہے جو میرا اسمائیل بچائے کون ہے جو میرا اسمائیل بچائے سارے روحوں نے لبائے کہی لیکن ہر روح نے سوال کی یا اللہ اگر اسمائیل بچانا تھا تو خواب دکھایا کیوں ہے زباہ کرانے کا مشورہ دیا کیوں ہے اب تو اسمائیل کیوں بچاتا ہے اسمائیل تجھے پیارا ہے آواز قدرتے نہیں اسمائیل سے ایک نسل چلنی ہے جس نسل سے مصطفیٰ نے آنا ہے میں اسمائیل نہیں بچا رہا میں مصطفیٰ کو بچا رہا بولنا میرے ساتھ بولنا اگر پیپر سلامت ہیں تو بولنا میرے ساتھ میں اسمائیل کو نہیں بچا رہا بولیے نا تو پھر سارے نور چپ ہو گئے کیونکہ لبائے ایک تو سب نے کہی تھی ترابی صاحب لیکن جب رجشٹر دیکھا نا کہ بچانے کا یہ کچھ دینا پڑے گا ایک ایک پیچھے ہوتا گیا میں ممبر پہ کڑھا ہوں جوٹے پہ خدا کی لانت ہے کتابوں نے بتایا ایک نور چمکا عرش کے سامنے وہ نور تھا تیرے مرشد حسین کا سمجھا رہی ہے نا وہ نور تھا بھائی جان تیرے مرشد حسین کا لبائک اللہ ہم لبائک میں بچاؤں گا تیرا اسمائیل اسمائیل نہیں مصطفیٰ بچانا ہے کہ اسے پہ چھوڑ دے دمبہ بھیج نبی بچا میرا نانا بچ جائے قربانی جتنی ہے وہ حسین دے گا توجہ کرنا شیعہ سنی دوستو قربانی جتنی ہے وہ حسین دے گا قربانی جتنی ہے وہ حسین دے گا وہاں حسین نے اسمائیل کو نہیں مصطفیٰ کو بچایا اس لیے تو مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے اللہ اکبر کریم اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی آپ جیتے رہیں مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں یہ حسین کا وعدہ تھا حسین نے مصطفیٰ کو بچایا توجہ ہے نا تو یہ وہی سلسلہ چلا رہا ہے ان کو سب ایک تو ہم نے مصیبت جی ہے کہ ہم پہ قدغن لگا دیئے سوچنا نہیں ہے نا توجہ ہر ممبر سے ہر خطیب کر رہے ہیں سوچنا نہیں کیوں نہیں سوچنا وہ جا اب میں صحیح جملہ ادا کر دیتا ہوں منفی نہیں سوچنا یہاں کے شرف آما ہے تو جملہ کہہ گیا اہلِ بیعت یا طہار کے بارے میں منفی نہیں سوچنا مصبت سوچ ہوگی تو تجھے سمجھ آئے گا نا کہ ان کی قربانی کیا ہے تجھے تب سمجھ آئے گی بگرنا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے وہی بتائیں گے جو اللہ کے ارادے ہیں بولو وہی بتائیں گے جو اللہ کا علم رکھتے ہیں وہی بتائیں گے جو ہر شے سے پہلے ہیں شے سے پہلے ہیں یہ شیعہ سننی نے اپنی کتابوں میں لکھا رسول کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو ہسی آتی ہے اس جملے پر اللہ نے سب سے پہلے شیعہ نے بھی لکھا اہل سنت نے بھی لکھا ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس حدیث کو لکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا نور لکھ کے پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جیسا بشر ہے اس بات پہ ہنسی آتی ہے یا نور نہ لکھ یا بشر نہ کہے ترابی صاحب ایک چھوٹی سی آیت ہے بس اسی پہ بات اختتام پہنچ گئی وہ بھی سچے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے اللہ نے کہا میرا حبیب کہہ دے انا بشر و مصلقم میں تم جیسا بشر ہوں اسی آیت کو پکڑ کے ہر بندہ مصطفیٰ کو بشر کہہ رہا ہے اس لیے ہاتھ باندھ کے سیدوں کے گزارش کر رہا تھا قرآن وارے سے قرآن سے پوچھا کر شان نزول آیت کا پہلے پتہ چل جائے پھر آیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے انا بشر و مصلقم اسی آیت کو لے کر شیعہ سنی دوست سارے تشریف فرمائے ہر بندے نے کہا رسول بشر ہے لیکن کسی نے آیت کے نزول کو نہیں دیکھا جناب کی توجہ ہو تو میں دو جملوں میں یہ اشان نزول بیان کر دوں میرا مصطفیٰ تھا ممبر پہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ آجمائین کی محفل بھری ہوئی تھی میرا مصطفیٰ قرآن کی آیت پڑھ کے درس دے رہے تھے کم سنی کا عالم تھا سرکار حسن مجتبہ اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے آئے یہ گرتے نہیں ہیں کوئی مسئلہ حد تھی توجہ فرمائے گا یہ گرتے نہیں ہیں کوئی مسئلہ حد تھی سرکار حسن بادشاہ گرے مصطفیٰ نے قرآن چھوڑا حدیث چھوڑی درس چھوڑا ممبر چھوڑا مسجد چھوڑی جا کے سرکار حسن کو اٹھایا سینے سے لگایا پہشانی پہ بوسا دیا سرکار حسن کم سنی کی عالم میں مسکرا کے کہتے ہیں نانا آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں آپ بڑے ہیں آپ سردار ہیں ہم آپ کی رہیت ہیں آپ نے تکلیف کیوں کی ہے ممبر کیوں چھوڑا ہے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا جب کہا آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں آواز قدرت ہے میرا حبیب اپنے نوازے کی پہشانی پہ بوسا دے کے کہے انہا بشرو مثلو کم میں بھی تو تم جیسا ہوں ہائے 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 اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے یہ ہے وہ جو ایک جیسے ہیں یہ ہے وہ حدیتا جملہ ہے یہ ہے وہ جو ایک جیسے ہیں خدا کی قسم ایک نئی کئی مرتبہ میرے مصطفیٰ نے کہا یا علی تیرا اور میرا نور ایک ہے کئی مرتبہ کہا تو اور میں ایک شجر سے ہیں یا علی تو مجھ جیسا ہے کئی مرتبہ کہا لیکن میں بھر پہوں سیدوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرے مرشد علی نے نہیں کہا کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں دنیا نہیں سمجھیں اگر دنیا سمجھ جاتی تو شاید آج شیعہ یوسف اعظام اچھا کے نہ روح راضی رہنا مالکہ پہ راضی رہے اگر دنیا خاندان رسالت کو سمجھ جاتی سارے زاکر پڑ گئے جس کے جو حصے میں تھا انہوں نے پڑھا میرے حصے میں ایک ایسی شہادت ہے کہنا آسان ہے پڑھنا مشکل ہے پہلا جملہ ہے مسائب کا کوئی منت نہیں وہ فضائل تھا جناب کو کہتا رہا توجہ فرمائے میری طرف دیکھیں یہ عشق کی نماز ہے جس نے نیتی ہے آسو جانے زہرہ کی بیٹی جانے ہائے تیرے میری اختیار میں ہے یہ بھی تیرے امام کا فرمان ہے ہمارے غم میں ہائے کرنا بھی عبادت ہے میرے حصے میں شہادت بڑی مشکل آئی اور میں بھی ممبر پہ کھڑا ہوں شہادت تو میں نہیں پڑھ سکتا بس وہی باتیں جو تیرے دل میں پہلے سے موجود ہیں وہ تیرے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے دو جملے اس کو ہوا دینے کے لیے تاکہ تیرے آنسوں نکالا ہے آنکھ سے جو شام سے بی بی آئی ہے تجھے دعا دے کے چلی چلی کسرت سے سادات بیٹھے ہیں ان سے معافی مانگ کے ترابی صاحب اہل ممبر ہیں ذاکر ہیں مولا کا ذکر کرتے ہیں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں جملہ ہے چھوٹا سا ایک لفظ لیکن میں اتنا رک رک کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ماتمیوں کے دل میں یہ جگہ کر جائے میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا کہنے کو حسین ہے دیکھنے کو زخم ہی زخم ہے اللہ دریائے قبول فرمائے بسم اللہ میں نہ کروں جنب کہہ جی بسم اللہ میں نے پہلے معافی اس لیے مانگے تھی کہنے کو حسین ہے دیکھنے کو زخمی زخم ہے جی بسم اللہ تیرے چوتھے امام کا فرمان ہے مرسیہ خان نے مرسیہ پڑھا تیرے چوتھے امام وہاں بیٹھتا جہاں نالائن اتاری جاتی تھی مرسیہ میں کوئی زخموں کی تعداد کی بات آئی بیمارے کربلا کھڑے ہو گئے خون زیادہ جاری ہو گیا اشارہ کیا روک جا مولا غلط پڑھا میں نے سرکار فرماتے ہیں نہیں جو تُو نے پڑھا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا میرے بابے کے زخموں کی تعداد بیان نہ کرنا جسے سمجھ آجائے بسم اللہ میرے بابے حسین کے زخموں کی تعداد بیان نہ کرنا مولا کیوں فرمایا تم کیا جانو تلوار کے زخم میں نیزے کا زخم اللہ اکبر نیزے کے زخم میں تیر کا زخم تیر کے زخم میں پتھر کا زخم جملہ تو سنا ہوا ہے نا کہ کوئی تیر کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی پتھر جس کے پاس کچھ نہیں وہ گرم ریت حسین کے زخموں پہ ڈال رہا ہے اب تُو تصور میں ایک منظر بنا میں جملہ کہوں چاروں طرف سے حرامیوں نے گھیرا ہوا ہے زہرہ کا بیٹا اکیلا ہے لاکھوں مارنے والے ہیں چاروں طرف سے گھیر کے ظلم کر رہے ہیں یہ جملہ اگر تُو نے سن لیا پھر ماتم کے لیے یہی کافی ہو جائے گا چاروں طرف سے حالہ بنایا ہے حرامیوں نے بلا تشبیح درمیان میں حسین ہے کوئی تیر کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی پتھر ظلم ہو رہے تھے ایک حرامی آگے بڑھا جس کا نام تاریخ نے بتایا محمد ابن عشس ملعون یہ آگے بڑھا کہتا ہے ہٹ جاؤ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے غریب پہ ظلم کیسے کیا جاتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کھڑاؤں تیری منت کر رہا ہوں اگر تیرے دل کو تکلیف پہنچے مجھے صحیح سمجھ کے ماف کر دینا یہ حرامی آگے بڑھا اس نے ایک ہاتھ وہاں رکھا جہاں زہرہ بوسے دیتی تھی اس کا ہاتھ رکھنا تھا حسین کا چہرہ آسمان کی جانب ہو گیا اس حرامی نے دوسرے نجس آتھ کو حرکت دی پہلا تمہچہ لگا حسین کو حسین کے موں سے تین مرتبہ نکلا اببا ماتا ماتا بسم اللہ مولا تیری حسو قبول فرمائے مولا تیری حائے قبول فرمائے تین مرتبہ جی بسم اللہ میں نوکر مولا تیری زندگی دراز فرمائے تین مرتبہ موں سے نکلا ابباس 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 تیرے بعد مجھے تمہچے لگ رہے مولا تیری زندگی دراز فرمائے مولا تیری جوانی تجھے نصیب کرے مجھے ایک جملہ پڑھ لینے دے مالک تیری زندگی دراز فرمائے بیٹھ سن غریب کی غربت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ جی بسم اللہ مولا تیری حسو قبول فرمائے مالک تیری حسو قبول فرمائے بیٹھ جملہ سننا مجبوری ہے اس کی بھی مجبوری ہے میری بھی جملہ میں نے پڑھنا ہے بس یہ تماشے کا لگنا تھا میں کیا پڑھوں کتنا ظلم شروع ہوا ایک حرامی نے تیر چلایا تیرے حسین کی سجدہ گاہ میں لگا اب برداشت کرنا یہ جملہ خدا کے لیے تیر پیشانی میں لگا تو رابی صاحب سر کے پچھلے حصے کی جانب نکل گیا اللہ جانے حسین نے تیر کو کیسے توڑا تیر توڑ کے ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھا کہا عباس و اکبر قاسم و اون و محمد کوئی تو ہو جو میرا مددگار بسم اللہ بسم اللہ حوصلہ میرا جوان حوصلہ کرنا بس میں قریب آگیا زیادہ نہیں پڑھتا دو جملے اور سن لو ترہ ترہ کے ظلم اب نہیں اس سے زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا مجھے ترہ ترہ کے ظلم ادھر سے خیمے کے دروازے سے ایک ساڑھے تین سال یا چار سال سننے مبارک ہے بیٹی نے باپ کو دیکھا اما یہ ریت کے ٹینے پہ کون ہے علی کی بیٹی کہتے ہیں تیرا بابا حسین ہے بی بی روکے کہتے ہیں مجھے اجازت دے میں بابے کو سینے سے لگاؤں جس کا پتھر کا جگر نہیں وہ جملہ سنے بی بی کیسے کہتے جائے گی تو معصوم ہے یہ شرابیوں کا حجوم ہے روکے کہتے ہیں اما تو اجازت دے برکہ شریعت پہنا ساڑھے تین چار سال کی بچی فوجوں کے درمیان آگئی جس کے ہاتھ پہ ہاتھ لگتا ہے بی بی کہتے ہیں حل رہتا ابھی کسی نے میرا بابا دیکھا ہے اور جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ جملہ سننا حق بندہ تھا غریب کی بیٹی کو پکڑ کے حسین کے پاس لے جاتے میں جھوٹ بولوں حسین کا مجرم ہو اے حرامی جس سے بھی پوچھتی ہے بی بی حرامی راستہ نہیں بتاتا تماشہ مارتا ہے بی بی روکے کہتے ہیں مانگا تو کچھ نہیں ہے اللہ تری حائے قبول فرمائے اللہ تری حائے قبول فرمائے چھوڑ دی ساری بات اللہ جانے جی بسم اللہ اللہ جانے اب حسنے سے حسنے سے اللہ جانے کتنے تماشے کھا کے ہائے 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 کرنا اللہ جانے کتنے تماشے کھا کے بابے کے سامنے آگئی سید خدا کی قسم کبھی نہیں پڑھا حسین نے پوچھاو کون نا امام تھا بیٹا کیوں آئی بابا تجھے ملنے آئی تجھے سینے سے لگانے آئی حسین نے ہاتھ پھیلائے آب بسم اللہ میرے سینے سے لگ جاؤ ادھر سے معصومہ نے ہاتھ بڑھائے ہاتھ چھوٹے تھے نیزے لمبے تھے ہاتھ چھوٹے تھے تیر لمبے تھے پہلوں میں بیٹھ گئی رو رو کے کرئے بابا تجھے کیوں مارتے ہیں غریب کہتے اس لیے کہ میں زہرہ کا بیٹا ہوں بس سنتا بھی آ اور ماتا بھی کرتا ہوں اس لیے مارتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں باپ بیٹی میں باتیں ہو رہی تھی یا وہ ملعون آیا جس نے عرش خدا کو ہلایا بلا تشبیحات میں خنجر لہراتا ہوا حسین کے سامنے آکے کھڑا ہوا کہتے غریب یہ بچی کون ہے حسین کہتے میری بیٹی ہے کیوں بلایا غریب کہتے ہیں مشکل کے وقت بیٹیوں کو بولایا نہیں جاتا خود آ جاتی ہے کہ اسے بھیج میں بڑا ظالم ہوں میں اس پہ ظلم کروں گا اب جس نے ماتم کرنا ہے غریب نے اشارہ کیا اممہ فضا آہ میری بیٹی کو اٹھا کے لے جا بلا تشبیح یوں اٹھایا پوچھتا ہے بی بی کی خیمے کے جانب چہرہ ہے بابے کی طرف حسین نے سر سجدے میں رکھا اللہ شمر پہ لانت کرے اس نے پہلی ضرب چلائی معصومہ تڑپ گئی رو کے کہتے ہیں اممہ چھوڑ میرا بابا اکیلا ہے تیسری ضرب پہ اپنے آپ کو گرا دیا بابے اور قاتل کے درمیان آگئی خنجر میں ہاتھ ڈال گئے رو کے کہتے ہیں نہ مار میرا غریب بابا نہ مار میرا مظلوم ماتم حسین قبول فرمی